السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طلبہ عزیز یہ ہمارا اردو کا پیریڈ ہے اور آج ہم جو سبق ہم نے کل پڑا تھا ٹوئنٹی فرسٹ وہ اسی کا آج ہم دوسرا پارٹ بننے والے ہیں تو اس سے پہلے میں شاعر کا مختصر سا تعارف کیونکہ ہم نے کل پڑھی لیا تھا تو مین مین جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان کا نام اختر شیرانی ہے اور تخلص ان کا دعوت خان اختر ان کا تخلص ہے اصل نام جو ہے وہ ان کا دعوت خان ہے اور اختر ان کا تخلص ہے اور یہ ایک ایسے قاندان میں ان کا پیدائش ہوئی تھی ان کی جہاں پر ان کے والد جو ہیں وہ بھی کافی آلہ تعلیمی عہدے پر فائز تھے تو ان کی تعلیم بھی ایسے گھرانے میں ہوئی ہے جہاں پر جو ایک پڑا لکھا گھرانا تھا تو نظم کی ہم نے کل تشریح نہیں دیکھی تھی نظم کو سمجھا نہیں تھا آج ہم سمجھ لیتے ہیں نظم ہماری آج کی بہت ہی آسان ہے وہ دیش سے آنے والے بتا مضمون کو دیکھ کر ہی ٹاپک کو دیکھ کر ہی ہم کو بتا چل جا رہا ہے کہ اس میں اس نظم میں کیا بتایا جا رہا ہے تو ایک آدمی ہے جو کہ اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کر اپنے وطن کو چھوڑ کر وہ دیش پردیش چلا گیا ہے اور وہاں پر اس کو کوئی شخص ملا اسی کے گاؤں کا تو پھر وہ اس سے اپنے گاؤں کا حال چال پوچھ رہا ہے آجزی کر رہا ہے کہ مجھے میرے دیش کا حال چال بتاؤ مجھے میرے گاؤں کا حال چال بتاؤ وہ دیش سے آنے والے بتا وہ دیش سے آنے والے بتا کس حال میں ہیں یاران وطن آوارہ غربت کو بھی سنا کس رنگ میں ہیں کنعان وطن وہ باغ وطن فردوس وطن وہ سروے وطن ریحان وطن یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے شخص وہ دیش سے آنے والے اے دوست بتا مجھے کہ وہاں کا حال کیسا ہے سارے دوست جو ہیں یاران جو ہیں سارے یار جو ہیں وہ کیسے ہیں کس حالت میں ہیں مجھے بتا کہ اس غریب کو سنا کہ وہاں کی رنگ رونک کیسی ہے اور وہاں کے لوگ کیسے ہیں وہ باغ تو اس میں انہوں نے اپنے دیش کو بہت ہی الگ الگ نام دیئے ہیں باغ وطن کہا ہے اور فردوس وطن کہا ہے گویا کہ جنت بولا ہے تو سروے وطن ریحان وطن انہوں نے ان کو نام دیئے ہیں اپنے دیش کو تو بول رہے ہیں کہ بتا میرا وطن میرا جو باغ ہے میری جو فردوس ہے وہ کیسا ہے کس حال میں ہیں بتا اے دیو دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گھنگور گھٹائے چھاتی ہیں کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو بھاتی ہیں یہاں پر باغوں کا انہوں نے سلسلہ رکھا ہے اس کے باغوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں باغ بغیچہ ہوائیں وہاں کی کہ کیا ابھی باغوں میں ویسی چھنڈی چھنڈی اور دل کو چھو جانے والی ہوائیں آتی ہیں کیا اب بھی پربت پر کیا اب بھی پہاڑوں پر ویسی گھنی گھٹائیں آتی ہیں کیا اب بھی وہاں پر دلوں کو لبھانے والی برکھائیں کیا اب بھی وہاں پر آتی ہیں او دیس سے آنے والے بتا کیا شام پڑے گلیوں میں وہی دلچسپ اندھیرہ ہوتا ہے اور سڑکوں کی دندلی شموں پر سائیوں کا بسیرہ ہوتا ہے باغوں کی گھنے ری شاکوں میں جس طرح صویرہ ہوتا ہے یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ کیا اب بھی شام ہوتے ہی کیونکہ یہاں پر شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں پر لائٹس وقیرہ ہوتی ہیں سب لوگ اتنے زیادہ بیزی ہوتے ہیں کہ بارہ بارہ بجے تک وہ لوگ سوتے ہیں لیکن گاؤں میں جو ہوتا ہے وہ آٹھ بجے ہی ان کی ڈیڈ لائن ہو جاتی ہے مطلب آٹھ بجے کے بعد نہ ہی کوئی گھر سے باہر نکل سکتا ہے اور اگر نکلے گا بھی تو گھر والوں کو کافی فکر ہو جاتی ہے اور وہ لوگ لائٹ وائٹ بن کر کے سب اپنے اپنے گھروں میں چل جاتے ہیں سو جاتے ہیں کیونکہ وہ صبح میں بہت ہی جلدی اٹھ جاتے ہیں اور کام کاش شروع کر دیتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ کیا ابھی بھی شام بس شام ہوتے ہی گلیوں میں اندھیرہ ہو جاتا ہے وہ اندھیرہ دلچسپ اندھیرہ ہو جاتا ہے کیا ابھی بھی سڑکوں میں دندلی شمیں جو ہوتی ہیں کیا ابھی بھی ان کا بسیرہ جو چراؤں کو جلا کر رکھ دیا جاتا ہے جو لائٹے وغیرہ ہوتی ہیں جنہیں کہتے ہیں ہم لائٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں اور چراؤں مومبتیاں وغیرہ جو جلا کر رکھ دیتے ہیں کیا ابھی بھی ان کا شاموں کا ابھی بھی وہاں پر سایا ہوتا ہے کیا ابھی بھی ان کی شیڈو وغیرہ پڑتی ہے کیا ابھی بھی ان کا سائوں کا بسیرہ ہوتا ہے باغوں کی گھنیری شاکوں میں جس طرح سویرہ ہوتا ہے جیسے کہ باغوں کی باغ جیسے صبح ہوتی ہے تو کس طرح سے وہاں پر صویرہ ہوتا ہے ہر ایک گھنی سے گھنی شاک کو بھی جب ہم دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ وہاں سے گویا کے صویرہ جو ہے صبح جو ہے وہاں سے جھاک رہی ہے جھاکتی ہوئی کھڑی ہو رہی ہے تو دیش سے آنے والے بتا کیا اب بھی مہکتے مندر سے ناقوس کی آواز آتی ہے کیا اب بھی مقدس مسجد پر مستانہ ازا تھر رہتی ہے اور شام کے رنگی سائےوں پر عظمت کی جھلک چھا جاتی ہے وہ دیش سے آنے والے بتا یہاں پر مندر کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا اب بھی وہ مہکتے دہکتے مندر جو ہیں کیا اب بھی وہاں پر گھنٹیوں کی آواز آتی ہے ناقوس کی آوازیں آتی ہیں کیا اب بھی مسجد جو ہے وہ پاک جگہ جو ہے مقدس مسجد جو ہے وہاں پر مستانہ ازا تھر رہتی ہے ازان دینے والے کیا اب بھی اسی شوق سے اسی جذبے کے ساتھ ازان دیتے ہیں وہی پیاری پیاری آوازیں جو ہیں وہ کیا اب بھی وہ سب کیا اب بھی وہ سب سلسلہ جاری ہے کیا اب بھی وہ سب وہاں پر ویسا ہی ہے کیونکہ ان کو اپنے دیش کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے تو وہ اس سے پوچھ رہے ہیں سارا ذکر وہ خود ہی کر رہے ہیں کہ کیا بس مجھے یہ بتا کہ کیا اب بھی ایسا وہاں پر ہوتا ہے جس حال میں میں اپنے دیش کو چھوڑ کر آیا تھا کیا اب بھی وہ اسی حال میں ہیں اور شام کے رنگی سائےوں پر عظمت کی جھلک چھا جاتی ہے او دیش سے آنے والے بتا کیا آم کے اوچھے پیڑوں پر اب بھی وہ پہیے بولتے ہیں شاخوں کی حریری پردوں میں نغموں کے خزانے گھولتے ہیں ساون کے رسیلے گیتوں سے تالا میں امرض گھولتے ہیں بول رہے ہیں کہ کیا آم کے پیڑوں میں ابھی بھی وہ اوچھے اوچھے آم کے جو پیڑ ہیں کیا وہاں پہ ابھی بھی پہیے بول رہے ہیں اور شام کے حریری شاخوں پردوں پر حریری کہتے ہیں ریشمی ریشم کا ایک باریک کپڑا ہوتا ہے تو کیا شاخوں کے حریری پردوں میں نغموں کے خزانے گھولتے ہیں کیا پرندے وہاں پر جہاں ابھی بھی وہ گویا کے چہ چہاتے ہیں تو نغمے کیا ابھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ کوئی نغمہ گا رہا ہو ساون کے رسیلے گیتوں سے تالا میں امرض گھولتے ہیں او دیس سے آنے والے بتا امرض مطلب عام کرز او دیس سے آنے والے بتا کیا پہلی سی ہے معصوم ابھی وہ مدرسے کی شاداب فضاء کچھ بھولے ہوئے دن گزرے ہیں جس میں وہ مثال خواب فضاء وہ کھیل وہ ہمسن وہ میدہ وہ خواب گئے مہتاب فضاء او دیس سے آنے والے بتا بول رہے ہیں کہ جو مدرسے جو ہیں مدرسے کی جو ہوا ہے مدرسے کی جو جگہ ہے جو مدرسے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بنائے گئے تھے کہ ابھی بھی وہاں پر ویسی ہی معصومیت ہے کہ ابھی بھی وہاں پر ویسی ہی معصوم معصوم بچے آتے ہیں جس طرح سے ہم بچپن میں جایا کرتے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھولے ہوئے دن گزرے ہیں جن میں وہ بھولے ہوئے دن گزرے ہیں جن میں وہ مثال خواب فضاء کہہ رہے ہیں کہ کچھ بہت کچھ مجھے یاد آ رہا ہے کچھ بھول گئے گویا کہ میں کچھ بھول گیا ہوں مجھے کچھ بتا وہاں پر کہ وہاں کا محول کیسا ہے مدرسے کا محول کیسا ہے کیا ابھی بھی وہاں پر یہ سب گویا کہ ایک خواب لگتا ہے کہ میں چھوٹا تھا میں وہاں پر پڑھنے جایا کرتا تھا کہ کیا میں ابھی خواب دیکھ رہا ہوں گویا کہ یہ دن ہمارے ساتھ اتنی جلدی ہم لوگ اتنی جلدی بڑے ہو گئے یہ دن ہم سے اتنی جلدی دور ہو گئے ایسا لگتا ہے گویا کہ ہم کوئی خواب دیکھ کر اٹھے ہیں کاش میں اس میں تھوڑی دیر اور رہ لے تھا وہ کھیل وہ ہم سنوہ میدان وہ خواب گئے مہتاب فضا وہ کھیل جو ہے اور وہ میدان جو ہیں اور وہ جو ہمارے ساتھی ہیں چھوٹے چھوٹے جو ساتھی تھے وہ سب مجھے بہت یاد آتے ہیں مجھے بتا کہ وہ کس حال میں ہیں کیا پہلے جیسے ہیں یا بدل گئے او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی کہیں کہ سینے میں باقی ہے ہماری چاہ بتا کیا یاد ہمیں بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا او دیس سے آنے والے بتا اللہ بتا یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ کیا اب بھی کسی کے سینے میں ہماری یاد باقی ہے کیا کوئی ابھی بھی ہے جو ہمیں چاہتا ہے کیا کوئی ابھی بھی وہاں پر ہے جو ہم کو یاد کرتا ہے یا پھر ہمارے یہاں پر آنے سے وہ لوگ ہم کو بھول گئے ہیں کبھی کوئی ہم کو یاد نہیں کرتا کیا یاد ہمیں بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا کیا کوئی دوست ایسا ہے وہاں پر جو ہم کو ابھی بھی یاد کرتا ہے کوئی ہم کو کسی کے دل میں ہماری یاد ابھی بھی باقی ہے او میرے دیس سے آنے والے مجھے بتا اللہ کے واسطے بتا للہ بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا ہم کو وطن کے باغوں کی مستانہ فضائیں بھول گئیں برکھا کی بہاریں بھول گئیں ساون کی گھٹائیں بھول گئیں دریا کے کناریں بھول گئیں جنگل کی ہوایں بھول گئیں تو اس پوری نظم کو پڑھنے میں مجھے تو بہت مزا رہا ہے آپ لوگ کو بھی مزا رہا ہوگا کیونکہ ہم لوگ بھی جب کہیں جاتے ہیں جیسے کہ میں ہسٹل میں تھی جب ہسٹل میں رہتی تھی تب میں بھی میرے گھر کی بہت باتیں کرتی رہتی تھی اور اسی طرح سے آپ لوگ بھی جب اپنے گھر سے دور جاتے ہیں کئی 6-7 سال کے لیے یا 2-3 سال کے لیے آپ لوگ دور چلے جاتے ہیں تو آپ لوگ کے ہمارے جو شہر سے رہتے ہیں لوگ یہ قدرتی ہے ہم ان سے connect ہو جاتے ہیں ایسے ہی بن بعد کہ ہم ان سے connect ہو جاتے ہیں ہم ان سے اپنے وہاں کی باتیں کرتے رہتے ہیں دو تین دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر مزاک اڑاتے ہیں ہم کو پتا رہتا ہے کہ کوئی چیزیں ان کی بھی اچھی ہیں لیکن نہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کو چڑھاتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے تمہارے پاس تو ایسا ہوتا ہے تو ویسے ہی اپنا دیش جو ہے اس سے ایک الگی محبت ہوتی ہے تو یہاں پر شاعر جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں ان کو اپنے وطن سے اتنی محبت ہے اپنے دیش سے تو کوئی شخص وہاں پر گئے ہیں وہ سارا اس سے حال پوچھ رہے ہیں اب بول رہے ہیں کیا وطن کے باگ جو ہیں وہاں کی جو فضائیں ہیں کیا وہ ہم کو بھول گئی ہیں کیا لگتا ہے کہ ہم ان کو یاد ہیں اور برکھا کی جو بہاریں ہیں کیا وہ ہم کو بھول گئی ہیں ساون کی جو کٹائیں ہیں کیا ہم کو بھول گئی ہیں کیا مجھے بھول گئی وہ دریا کے کنارے جو ہیں جہاں پر میں جایا کرتا تھا وقت بیتاتا تھا کیا وہ بھول گئے جنگل کی جو ہوائے ہیں کیا وہ بھول گئی ہیں ہم کو او دیس سے آنے والے بتا کیا گاؤں پہ ابھی ساون میں برکھا کی بہاریں چھاتی ہیں معصوم گھروں سے بھور بھائے چکی کی صدائے آتی ہیں اور یاد میں اپنے میکے کی بچڑی ہوئی سکھیاں گاتی ہیں او دیس سے آنے والے بتا بول رہے ہیں کہ کیا گاؤں میں ابھی بھی ساون کی جو بہاریں ہیں وہ آتی ہیں کیا ابھی بھی وہاں پر سب کچھ ویسے ہی ہے اور معصوم سے گھروں میں جو چکی کی جو آوازیں آتی ہیں آوازیں آتی تھیں بہت تیز زوردار کیا ابھی بھی وہ سب آوازیں ویسے ہی آتی ہیں اور اپنے جن کی لڑکیوں کی شادی ہو گئی ہے کہ کیا اپنے سسرال میں جا کر اپنے میکے کی یاد میں کیا ابھی بھی وہ لوگ گانا گاتی ہیں کیا ابھی بھی اپنی سہیلیوں کی یادوں میں کیا ابھی بھی وہ لوگ گانا گاتی ہیں کیا ابھی بھی ان کی باتیں کرتی رہتی ہیں یہ سب ہوتا ہے دیش میں تو بول رہے ہیں کہ کیا ابھی بھی یہ سب ویسا ہی ہے اے میرے دیش سے آنے والے بتاؤ کہ کیا ابھی بھی وہاں پر سب کچھ ویسا ہی ہے ایک اور شید ہے جو میں یہاں پر لینا بھول گئی ہوں تو وہ بھی دیکھ لیجئے او دیش سے آنے والے بتا کیا ابھی پرانے کھنڈروں پر تاریخ کی عبرت تاری ہے اب پورنا کے اجڑے مندر پر مایوسی و حسرت تاری ہے سنسان گھروں پر چھاؤنی کے ویران ورکت تاری ہے اب یہاں پر دیکھیں شاعر نے اپنی شاعری میں ایک الگ موڑ لے لیا ہے اب وہ اپنی نظم سے بلکل ہٹ گئے ہیں اور بول رہے ہیں کہ کیا جو پرانے کھنڈر جو تھے جو تاریخی جگہ تھی تاریخ کی عبرت کی جو جگہ تھی جو پرانے کھنڈرات تھے کیا ابھی وہاں پر وہ سب ویسا ہی ہے کیا ابھی بھی لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیا ابھی بھی وہاں پر بستی ہے یہ سب یا کچھ نہیں ہے انپورنا کے اجڑے مندر پر مایوسی و حسرت تاری ہے انپورنا یعنی خواب کا سونے کا کمرہ تو بول رہے ہیں کہ وہاں جو تھا انپورنا جو تھا انپورنا کا جو مندر ہے کیا وہاں پر ایک مایوسی تاریخ ہو گئی ہے بول رہے ہیں کہ کیونکہ جو انقلاب آیا انقلاب کے آنے کی وجہ سے وہ سب کچھ اجڑ گیا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ وہاں پر کوئی رہنے والا نہیں تھا اور اگر مکین نہیں ہو تو جو گھر ہوتا ہے وہ اجڑ جاتا ہے وہ گھر نہیں رہتا سنسان گھروں پر چھاؤنے کے ریرانی اور یہ پتاری ہے تو بول رہے ہیں کہ کیا ابھی بھی وہ سب ویسے ہیں یہاں پر ایک الگی انہوں نے اپنی شاہری کا مون لے لیا ہے تو یہاں پر یہ سب بتا رہے ہیں کہ انقلاب آنے کے بعد وہ سب جو ہے وہ بدل گیا ہے ایک الگی جو انپورنا کا جو بہت بڑا مندر ہے اس میں ابھی کوئی نہیں ہے کوئی آبادی نہیں ہے کوئی رہنے والا اس میں نہیں ہے تو یہ دیکھئے شاعر کی اس میں اپنے وطن کی اپنے وطن سے اپنے دیس کی جو ہے وہ محبت اس میں بتائی گئی ہے اچھا لگا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی پڑھنے میں بہت مزہ آیا ہے تو ٹھیک ہے اس کو آپ کو یاد نہیں کرنا ہے بہت بڑی نظم ہے ہاں لیکن جیسے میں ہمیشہ بولتی ہوں آپ کو ہر شاعر کا نام تعروف اور ان کا تخلص تعروف تھوڑا بہت چلے گا کیونکہ ڈیٹ وغیرہ اتنی یاد آپ لوگ نہیں کر سکتے ہوگے چلے گا لیکن تعروف ان کا نام ان کا تخلص اور وہ کہاں پیدا ہوئے یہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ